موسیقی 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 ہے میں خود پہلے آپ کو ٹھیک ہی مات ہے آپ نے آپ کو دیکھیں آپ دیتے ہیں کیا ہے اس کنٹری میں کی ڈیویلپمنٹ میں اس کنٹری کو بہتر برانے میں میرا حصہ کیا ہے سارے ٹیکس دیتے ہیں دیتے رہے لیتے ہیں میری بات سن لینا ٹیکس دیتے ہیں ہم سے شروع ہوتا ہے ہم تو آپ کے مسائل سن رہے ہیں بھائی ہاں 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 ہم نے تو دکھانے آگے تک بیڑا پچھلے بہتر سال سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے آپس میں کھڑے ہیں ہم وہی تو کیسے ہوگا یہ سوال ہے نا وہ اسمبلی میں سارے مسئلے حل کرنے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اپنے مسئلے خود حل کرنے بڑھیں گے وہ نہیں حل کریں گے وہ بیٹا آپ کے ووٹوں سے چاہ رہے ہیں وہ ہاں تو وہ حل نہیں کریں گے وہ اپنے مسئلے پروٹوکل ملتے ہیں آپ کے ووٹوں سے ملتے ہیں ان کے اپنے مسئلے بہت زیادہ ہیں پہلے وہ حل کریں گے یا آپ کا اور میرا مسئلہ حل کریں گے جب سے ندیم قریشی بنا تھا وہ خدا شکریہ کرنے آیا تھا اس کے بعد ابھی تک بھی نہیں آیا اگر آپ بتا دو کبھی آیا ہو دوبار جمعہ داروں کیا وہ کہتے ہیں عمران خان صحبائی کرے گا یہ دیکھو کتنا گند دیکھو آپ کیمرہ مارو آپ کو نظر آئے گند پڑھا سب سے بڑا کرو یہ ہی ہے یہ رش کا کیا کرونا ہے یہ بتاؤ آپ اس کا کیا کرونا ہے یہ کتنے بندے کھڑے ان کا کرونا ہے یہ گند چار چار دن اٹھتا ہو دیکھو گند پڑھا کتنا پانچ پانچ دنوں کا گند پڑھا تھا کل لے کے کہ آئے پھر ویسے گند پڑھا سفائی ستم ٹھیک نہیں ہوا سفائی ہے ستم ٹھیک ستم صحیح نہیں دیکھنا جو چیز سستی ہوئی ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہوگی ہے پیٹرول سستا ہوا پیٹرول ختم ہو گیا اس کا مطلب کہ ان کی مینجمنٹ نہیں ہے ان کے پوائنٹ کی بات ہے کہ جو چیز سستی ہو رہی ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے کیا گورنمنٹ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کے ماں تحت ادارے کیا کر رہے ہیں اور ماں تحت اداروں کو کیا کرنا چاہیے تو گورنمنٹ پھر کیا کر رہی ہے کس لیے حکمران اس وقت بڑی بڑی سیٹوں پر ان کو اختیارات عوام نے دیا ہے وہ اختیارات کب استعمال کریں گے جب عوام اس وقت ان ساری مشکلات سے دو چار عوام جب اور زیادہ پس جائے گی تب شاہر میں یاد آئے گا ایک بریک لیں گے اور عوام سے پوچھیں گے کہ چینی گائب ہو جاتی ہے پیٹرول گائب ہو جاتا ہے آٹا گائب ہو جاتا ہے کبھی بجلی رات کو نہیں آ رہی ہے تو یہ ساری سسٹم کو ٹھیک کون کرے گا اور کیسے ٹھیک ہوگا ایک جمادار بھی گائب ہو جاتا ہے ایک بریک اور بریک کے بعد میں پوچھتا ہوں یہ جمادار والی سٹوری کی ہے کیونکہ جمادار تو کمیس کم ایڈمیسٹریشن کا کام ہے اور ایڈمیسٹریشن کیا کر رہی ہے ایک بریک ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے کہ جو چیز سستی ہوتی ہے جو آسان ہوتی ہے عوام کے لیے وہ غائب ہو جاتی ہے پیٹرول آسان ہوا سستہ ہوا عوام کے لیے غائب ہو گیا چینی کے سستے ہونے کے حکم نامیں جاری ہوئے لیکن چینی بھی اس وقت مارکٹ سے غائب ہے بقول دکاندار کے پیچھے سے چینی آنی رہی ہے ستر روپے کہیں ملنی رہی ہے تو وہ کیسے ستر روپے بیش سکتے ہیں اس لیے انہوں نے چینی رکھنی چھوڑ دی لیکن ان ساری خرابیوں میں اگر دیکھا جائے تو گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ عوام تک اگر ریلیف دیا ہے تو اس کو پہنچائے بھی ویسے تو اس گورمنٹ میں بہت کم ریلیف ہی دی ہیں عوام کو موجودہ بجٹ ہو جائے اس کے اندر اگر دیکھا جائے یا پھر کوئی بھی ایسی بات ہو تو کم ریلیف دینے والی حکومت وہ ریلیف عوام تک کیسے پہنچائے گی ایک بڑا سوال ہے تو کیا سمجھتے ہیں گورمنٹ ریلیف دے رہی ہے ہم روپے کا ریلیف نہیں دے رہی پیٹرول سستہ کر دیا نا پیٹرول سستہ کر دیا ملتا نہیں ہے چلی سستہ کر دے نہیں ملتی لاکڈاں 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 دھائی مہینے ہو گئے ہیں یہ خان صاحب دھرنے کے انتر بیل جلاتے تھے اب میرا بیجلی کا پیل چھے ہزار روپے کا پیل آیا گھر کا ایک مہینے کا چھے ہزار روپے چلاتے ہوں گے نا مچ نہیں ایسی روٹی پوری نہیں ہوتی ایسی کیا کریں رکھشا ڈرائیور ہوں رکھشا ڈرائیور ایسی جلاتا ہے یہ میرے پاس چاپی ہے رکھشا ڈرائیور ہوں کیسے بھارے ہیں پیل پھر کیسے بھریں گے خود کشی کریں گے اور کیا کریں گے یہ کس کی ذمہ داری ہے آپ کو ریلیف دینا ہے حکومت کی ذمہ باری ہے ہمیں ریلیف دیں آپ دنیا جہان کی امداد لینے ہمیں ایک روپے نہیں دیتے ایک ملک کا تھا بادشاہ ایک ملک کا بادشاہ تھا اس نے وزیر کو کہا کہ وزیر جو ادھر سے گزرے اس کی تلاشی کرو تلاشی شروع ہو گئی بادشاہ سلامت نے کہا ہاں بھئی رپورٹ بیش کر اس نے کہا جناب تلاشی لیے بولا کوئی نہیں اس نے کہا اچھا انہیں کے کل سے ان کے پانچ پانچ کھلے مارو اور تلاشی لو پانچ پانچ کھلے مار دیا تلاشی لے لی اور یہ دن رپورٹ بیش کری انہیں سے ہوں تو وزیر کو کہا کہا کہ وزیر رپورٹ بیش کار انہیں سار پانچ کھلے بھی مارے ہیں تلاشی سے بہت نہیں انہیں کی سمجھ اچھا انہیںان کے بات سن slowly اب ان کے دھدہ تھتド دخلے مارو اور تلاشی لو دھدہ تھلے مارو ور تلاشی لے بندے بیٹھے انہیں کا وزیر منہ السلامت سے بات کرو ہمارا کوئی متعلقہ ہے کیا جوم ہے انہیں کو سار یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے ددد کھلے کھائیں اور تلاشی لیے آپ سے ملنا چاہتے ہیں انہیں کے لئے درباری آلیوں میں انہیں کے فریادیوں تمہاری کیا فریاد ہے انہیں کے کھلے مارنے والے بندے بڑھاؤں ہمیں دیر بہت ہو جاتی ہے تو وہاں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آگی سمجھے خلے مارنے والے بندے بڑھاؤں ہمیں دیر بہت ہو جاتی ہے اب ہم کھلے بھی کھا رہے ہیں بجلی کے بل بھی بھر رہے ہیں ہمارے عمران خان صاحب دھرنے میں بل جلاتے تھے کہ یہ قریب آدمی کو بل آئے یہ کہاں سے اپورڈ کرے گا اب مجھے بتاؤں میں رکشت رہے بار ہوں میں اپنے بچوں کی روزی کروں کاروبار وہ ہے کہ کوئی حالات نہیں ہے دکاندار رو رہے ہیں بداروں کے اندر رچ لگے پڑے ہیں کرونا 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 ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے پرائم منیسٹر نے کہا تھا کہ لاکڈاؤن میں سب کو بل ماف ہو جائیں گے پہلا بل آیا زیرو اوپر لکھا وٹا بائیس ہو نہ بھرو دوسرا بل آ گیا چورنجہ سو روپے کا انہیں کیا بل نہیں بھرو گئے تو چھ سو روپے جرمان ہے اور آپ کا میٹر کارٹ دیا جائے گا وہ کدھر گئے وہ دعوے کدھر گئے غریب آدمی کو ایک ہی دفعہ زیر دے کہ مار تو جان چھوٹ جائے گی اور میں ما شاء اللہ بچیوں بچوں والا ہوں سات آٹھ میرے بچی بچے ہیں میں ردکشہ چلاتا ہوں دو سو تین سو روپے دو سو تین سو روپے بتاؤ گھر چلتا ہے اچھا اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے وزیر آزم صاحب کو چاہیے کو ہمارا خیال کریں خیال نہیں کر رہے وہ چینی سستی کر دی چینی ملنی رہا پیٹرول پمپے چلے جا اور رش لگا رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پچاس روپے پچاس کا تیل دالیں گے اور نہیں دالیں گے اللہ ان کو نیک اتہتے ہیں ہم تو یہی دعا کریں ان کی منیجمنٹ ساری نیچے خراب ہے جتنی بھی نیچے منیجمنٹ ہے یہ خراب ہے ہاں جی انتظام یا کوئی کام ایک بات بتائیں جی ہاں جی بل اوہ چروانجہ سو ہاں چھیک ہے میہا بی بی آر ایک بیٹا تین مار لے کے مکار میں کرائے پی رہتا ہوں مزدور ہوں اس کی فوٹو بنا کے سینڈ کر دوں نا اس کو جو بل پھارتا جو بل جلاتا تھا پانچ ہزار چار سو اٹھارہ روپے کا یہ بل آیا ہوئے نوٹ کر دوں نا اس کو کپی کرو یہ دکھائیں کتنے لوگ ہیں تین میہا بی بی آر ایک بیٹا تو کیسے بھریں گے آپ یہ یہ کسے بھرنا آپ بتائیں کسے بھریں گے آپ بتائیں یہ نہیں شرم آرہی آپ جیسے بندوں کو اتنا بل بیج رہے ہیں یہ اس تک پہ گاں پہ چاہیں ڈرائیور ہوں ڈرائیور ہے ہاں تو اتنا خزارہ ہو جاتا کہ بل بھی اتنا بھرتے ہیں یہ پکڑ کے ادھر ادھر اس سے داروں سے تو کتنے گھر میں کتنے چیزیں ہیں جو چلاتے ہیں آپ ایسی شیسی ایک فریج ہے ایک پنکھا ہے اچھا دو لے لیا ہے دو لیٹے ہیں اچھا اس کا پل یہ آیا ہے چونسو یہ اس کا ہے چودہ سانی چرنجہ سٹھارا ہے چرنجہ سوٹھارا چرنجہ سوٹھارا روپے آیا ہے یہ پہلے دو دن مینہ آترہ تین سو کیا ہو کیا رہا ہے یہ بدماشی ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے لوٹ مار ہو رہی ہے پکڑنے والے ہیں ان کے بدماشی روکنے والا کہتے تھے اس کو کیا یو ٹرن ہے یہ یو ٹرن ہے یہ یو ٹرن ہے یہ آباوٹ ٹرن ہے یہ راؤنڈ آباوٹ ہے آنجی اچھا یہ پورے یہ پورے گریب کو اٹھا کے اوپر لے کے جانے اور اللہ کی پیر پانی سے یہ لے کے جا رہا ہے لیکن وہ کہہ رہے میں ٹھیک کر رہا ہوں آپ پریشان نہ ہو بکر ٹھیک کر رہا ہے چونکہ وہ اتنا گریب ہے ایک دو لاغ سے اس کا غزارے اس نے اپنی طرقہ آٹھ لاکھ کر لی ہے آپ کی انکم بڑی موت بڑی ہے آپ کی انکم کیا بڑی مجھ کی لوڑے ہیں آپ میرا خیال کے پڑے لکھے ہیں آپ کو کریملی ایک روڑ نوکری کا ہے کتر کے وہ جو بات ہیں وہ بات ہیں تھب کو یاد ہے کس کے یاد نہیں بڑے لوگ کما بھی گئے چینی والے کما گئے آٹے والے جنہوں نے جہاں دیا تھرے کراہی ہیں وہی پیدا اٹھائیں گے تیرے میرے ورگت کیا کرے گا کسی نے تو کمایا نا یہ تو نہ کہنا آپ کی جیب سے نکال نکال کے کما کے بھاگ کے یہاں سے کمال ہے کمال ہے ستر سالوں سے کمال ہے پاکستان منہ تب سے یہی صورتحال ہے آیوب خان کے دور میں ترقی ہوئی تھے اس نے کرزہ لیا تھا ڈیم پر رہے تھے ملہ ڈیم تربیلہ ڈیم آپ کے بنا اس کے بعد مجھے کوئی ڈیم پتاو انیس ماہ میں گورمنٹ نے انیس ماہ کے دوران گیارہ ہزار عرب روپے کا کرزہ لیا ہے اللہ کی مرموانسی کیا کچھ ہے کچھ نظر آتھ ہماری کمائی یہی ہے جی ہمارے حالت دیکھ لو جینوں نے کمایا ہے ان کی حالت آپ کو پتہ ہے ایسی بالی گاڑیاں ہر چیز ان کے پاس ہے ہماری کمائی یہی ہے جی شلڈوں میں کپڑوں میں بابے کی حالت دیکھ لو ماری دیکھ لو ان کی حالت بھی آپ کو پتہ ہے جو کما رہے ہیں ہم نے کیا کمان ہے ایک ایک بریک اور بریک کے بعد میں بتاتا ہوں آئی پی پیز جو کہ بجلی فرام کرنے والی کمپنیاں ہیں پانسو دس ارو روپیا کیسے کما گئیں اور وہ لوگ جو کہ وزیر آزم کے ارد گرد بیٹھے ہیں ان میں رزاق داؤس صاحب کا آبی صاحب کا نام جو ہے وہ سر فرست ہے اور وہ لوگ اس وقت مشیرے وزیر آزم بھی ہیں اور وہی آئی پی پیز کے مالک بھی ہیں اور وہی ایک ایک سال میں پانسو دس ارو روپے جتنی اماؤنٹ اپنی جیم میں بچت کے نام پہ ان غریبوں کی جیم سے نکال کے کھالیتے ہیں اسی میں بات ہوگی مزید ایک بریک کے بعد ملکم بیک ناظرین ایک غریب میرے ساتھ ہے جو کہ اپنی رودا سنار ہے رکشہ ڈرائیور ہے باہر مشکل تین سو روپے دہاڑی وہ کم آکے گھر کے اور بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس کو چوون سو اٹھارو روپے کا لاکڈاؤن کے دوران جب وہ بیٹھا رہا گھر میں بغیر کسی کام کے بل بھیج دیا گیا سٹوری یہ آ رہی ہے کہ پانچ سو دس اربو روپے کا سکیم ہے اربو روپے کا سکیم بن جاتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بنتا ہے جو آپ کے رائٹ لیفٹ بیٹھتے ہیں عمران خان صاحب یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ایپی پیس کے مالک ہیں اور ایپی پیس کو بجلی جو ہے وہ یہ بندہ جو اپنی جیب سے خریدتا ہے اور مہنگی بجلی خریدنے کے بعد آپ منافع کمائیں یہ عوام نہیں کہتی آپ عوام سے منافع کمائیں لیکن پی ایف اے اور دیگر جو ٹیکسوں کے نام پہ آپ لوگوں کی جیبیں پچھلے سال سے خالی کر رہے ہیں وہ آپ برداشت نہیں ہو رہا لوگوں کو اور لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے رائٹ لیفٹ بیٹھنے والے اربو روپے کمارے ہیں سو سو اربو روپے کمارے ہیں پانچ سو دس اربو روپے کا سکیم اگر کوئی کہہ بھی رہے تو اس کے پر تحقیق بھی ہو رہی ہے ہم مانتے ہیں کہ شاید اس میں کمی پیشی ہوگی لیکن اس میں دال میں کالا ضرور ہے تو ایسے لوگ جو کہ اس وقت رو رہے ہیں اور بلبل آ رہے ہیں ان کی جیبوں سے پیسہ چوری کرنے والے کبھی اللہ کے آگے بھی نہیں بچیں گے اور عوام بھی انہیں بدوائیں دے رہی ہے اگر انہوں نے ایسا کیا میں پھر کہتا ہوں کہ ہماری نیت پر شک نہیں ہے ان کی لیکن جو ازام لگ رہے ہیں اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ایسے لوگ کی بدوائیں لگیں گے کرونا پیٹ رہے ہیں دیکھو بینکوں میں لانے لگی لگی گی نا کیا ہوا ہے لوٹ شیڈنگ لائٹ چلے گی ایسی چاہ رہی ہے یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں آپ اتنے بل بھرتے ہیں پھر بھی لائٹ بھی نہیں ہوتی لائٹ نہیں ہوگی بل نہیں ہوں گے لائٹ بھی نہیں ہے بل بھرہو یہ کیسا نظام ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا ہے کرونا کترہ ہوئے کیا چیز ہے کرونا بینکوں میں لانے لگی کرونا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر کوئی ٹویٹ نہیں کرونا ہے نماز پہننا ہے احتیاط کرنا ہے ہم نے احتیاط لازمی ہے احتیاط کرنا ہے یہ نہیں ہے گریبا بھی یہ جو پیسے کما جاتے ہیں عرب و رویہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور وہ چہرے جو کہ ہمیں رائیڈ لائب نظر آتے ہیں بڑی بڑی شخصیات کے وہ باقتیار لوگوں کے جو کہ خود بھی کما رہے ہیں اور خود بھی حکومت کا حصہ ہیں اس کے اوپر تو دال میں کچھ کالا نظر آتے ہیں ہمیں تو پتہ یہ بھی لگتا ہے کہ اللہ بھی ان کو نہیں پوچھ رہا ہم سے ہی اللہ تعالی پوچھ رہا ہے غریبوں سے ان سے نہیں پوچھ رہا اللہ کرم کرے گا دیکھو نا ہماری حالت دیکھو آپ ان کے بھی دیکھ لو پانچ بچتی ہے ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں دکانوں پر جیسے منشاعت بھی ہم بیچ رہے ہیں حتیٰ کہ ہم بچوں کے لیے رزق کما رہے ہیں پانچ بچتی ہے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے تھابتے بڑے چور بھی ہم ہیں پولیس والوں کو ہمارے پیچھے کر دی اب ان کو پکڑیا ہو جیلوں میں ڈالیا ہو دس دس ہزار پر جرمانے لگا رہے ہیں پانچ پچ ہزار لے رہے ہیں کوئی پوچھنے والا یہ بھی نہیں ہے ہمارا قصور کے پولیس کا نظام ٹھیک کرنے ہیں یہ ٹھیک کر نہیں دیا ہمیں غریب لوگوں کو ہم بچوں کے لیے روز ہی کماتے ہیں انہوں نے تو ہتھوں گنڈا بنا دیا پولیس کو رشوہ دے لیے ہیں لوگوں کو لوگ ڈالیا لاغ ڈالن کے دران پندرہ بندے وہ پندرہ بیس بندے ڈیلی کے پکڑتا تھا اللہ اس کا خدا بیڑا غرق کرے اس نے پندرہ بیس بندوں میں سے چار پانچ کے خلاف پرچہ دینا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہے ہو اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے نہیں لگا رہا ہے الزام میں نے خود دیکھا اس نے میرے سامنے بندے چھوڑے ہیں بندے نے ہمارا دوست تھا جو چھوٹکے آیا وہ تربوز لگاتا ہے تو وہ جب چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں وہ باہر آیا ماہ رمضان کی بات ہے ہم نے کہا پہلے کہہ رہے جب پرچہ دیں گے کتنے پیسے دیکھا ہے پانچ ہزار روپے دیکھا ہے اللہ جانتا ہے تربوز والا ایک بندہ وہ بچارہ مہینے میں اتنا کماتا ہے سنے سنے بندے نے جا کے اس نے مجھے خود آگے باہر آگے بتایا دو گھنٹے بعد جب وہ باہر آیا محران ہو گئے یار یہاں کیسے گئے اس نے کہ ایک بندہ آیا کوئی ڈوکر تھا ان کا کوئی بندہ پکڑا ہوا تھا اس نے باہر آگے کہا ہے کہ یار ہم باہر دیکھ لیں میں بندہ لے آیا سب سے پہلے مارا بندہ جو باہر آنالا ہے تو وہ بندہ لے کے آیا تھوڑی دیر بعد اور بندے آنے شروع میں کہا یار کس طرح آ گیا کہہ رہا ایک بندہ آیا جب انہوں نے ڈوکر کے بندے کو چھوڑا اس نے سچوں نے کہا جب ان کو چھوڑ رہو اور کو بھی چھوڑو جاؤ پھر اس نے الان کی اندر اولاد میں جا کے بھی جو پانچ پانچ ہزار روپیہ دے سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا لے تو جس جس نے ہاتھ اٹھایا اس نے بڑے اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں پریشان ہوں گے جس جس نے ہاتھ اٹھایا سات آٹھ بندے تھے اس میں انہوں نے پانچ پانچ ہزار روپیہ بندوں کو چھوڑ دیا یہ پولیس کر رہے گنڈے بنے میں ہیں خان صاحب یہ اللہ پاک نے آپ اچھے ہو الحمدللہ ابھی بھی ہمارا ایمان ہے آپ اچھے ہو آپ کی سوچ بھی اچھا ہے لیکن یہ ستر سال سے معاشرہ بگڑا ہوا ہے یہ اللہ کی پہلے سے بھی بیڑا گھر کس لی ہوگا خان صاحب تو بیٹھے ہیں ان کو رپورٹیں جھوٹی بن بن کے مل رہی ہیں یہ تو اگر میڈیا نہ ہوتی تو شروع سے ستر سال سے ظلم ہے یہ ظلم ناظر آتا ہے ان کو مطلب ہے بڑے جو حکمران بیٹھے ہیں تو یہ پولیس بھی اس وقت جو ہے پوری بدماشی بھائی جان میری بات سنو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں اگر بندہ آپ کی موٹر سیکل بھی پکڑی گئی ہے نا آپ وہاں پہ جا کے پولیس والے سے بات نہیں کر سکتے ڈر کی وجہ سے وہ آپ کو صدہ صدہ پڑے گا ہوئے ہوئے کر کے تو وہ بات کرتے ہیں تھانے میں غریب آج نظام ٹھیک نہیں ہوا نہیں ہوگا نہیں کر سکتے آپ سے ہوئے کر کے بات ہی نہیں کر سکتے نہیں کرتے آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں کرتے ہیں پھر بھی کہ کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں لائٹ نہیں آئی یہ وزیر خارجہ شاہ محمود صاحب کا علاقہ ہے غلہ منڈی میں میں کل تین گھنٹے مسلسل پھلتا رہا ہوں چھتر سو پچاس روپیش چینی کا ریٹ ہے اب ہم غریب ملتان غلہ منڈی میں اس سے ہم سب کو پتا ہے تمام افسران کو سب کو پتا ہے مگر اس کے باوجود ہم لوگ کیا لے کے ہیں یہاں بیچے یہاں آکے مجیسٹریٹ وغیرہ ایسے ہمیں پڑتے ہیں جیسے ہم منشاہت بیچ رہے ہیں ملتان غلہ منڈی کا ریٹ جو ہے وہ اگر بیچے ہیں تو مجیسٹریٹ پکڑتا ہے ٹھیک ہے نا اور دل کرتا ہے کہ بیچنا ہے لیکن پیچھا چینی نہیں اب کیا کیا کریں آٹے کا ریٹ اس سے مجودہ ایک ہزار دس روپے ریٹ ہے گورنمنٹ کہتی ہے آٹھ سو پانچ روپے بیچے اب ہم کیا کریں کیا ہمیں رلیف دیری ہے یہ کیسے سیکھو گا یہ کیسے سیکھو گا یہ سسٹم کو صحیح کریں سارا خان صاحب پورا سسٹم پنکھا کریں جی پنکھا اور یہ جو یہ جی آپ نے دوبارہ لگا دیا لوگوں کو دوبارہ پنکھوں پر اور یہ پنکھا مجھے یاد ہے کہ دو سال پہلے ختم ہو گیا تھا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ چور ہیں وہ چور تھے وہ چور تھے پہلے والے چور تھے پہلے والوں کے دوران حکومہ تو سارے جو چور جو ہیں اس وقت رلیف تو تھا عوام تو خوشحال تھی اتنے کشیدہ حالات تو نہیں تھے یہ بیج سارے انہی کے بوئے میں ہیں یہ شروع سے ستر سال سے معاشرہ خراب ہے اب جو لوگ یہ صرف پاکستان میں کوئی رلیف ہے تو سرکاری ملازم کو ہے یا جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے سے اپنی چیز پیسے سے خرید کے اپنا انویسٹ کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے پھر وہ پیسہ کماتا ہے اور یہ جو وابڑا والے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کی ڈیڈیڑ دو پوچھے نا گورنمنٹ کا کام ہے اختیارات آپ نے دیئے ان کو گورنمنٹ کا کام نہیں ان سے پوچھے گورنمنٹ کا کام ہے عوام کا بھی کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے اگر کوئی ادارے خراب ہے پولیس خراب ہے کس نے ٹھیک کرنے اس کو بس جو کرنے والے کریں گے بھائی صحیح یہ تو سبر کے قریب ہے بیٹھے نیا چینی مل رہی ہے ستر روپے سچی سچی بتائیں ستر روپے نہیں مل رہی ہے چینی نہیں مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے 80 روپے 80 روپے 80 روپے 80 روپے 80 روپے 80 روپے جو دال لگا رہے ہیں اور یہ قصور بیچنے والوں کا نہیں ہے بیچنے والوں کا بلکل نہیں ہے چاہے کوئی یہ دکان 120 والی مونگ کی دال اس وقت پوچھ کے پریشان ہو گیا کہ دس دن پہلے اس کا ریٹ جو تھا 80 روپے پاؤ تھا اور وہ اب تھوڑا 10 روپے کم ہوا ہے لیکن کئی دکانوں پہ ابھی بھی 280 روپے کلو یہ مونگ کی دال مل رہی ہے تو غریب کیا کھائے گا آپ نے اس سے جو ہے دال بھی جو ہے وہ بھی چھین لی ہے غریب کے لیے دال آسان نہیں ساتا کہ وہ گھر میں پکا لیتا تھا تو ایک بریک لیں گے جی یہ عوام ہے ہم عوام سے پوچھ رہے ہیں آپ کی کارکردگی کی حوالے سے لیکن کوئی اچھا سائن نہیں مل رہا لوگ جو ہیں وہ سسٹم کی خرابی کہہ لیں یا انتظامیہ کی خرابی کہہ لیں لیکن لوگ اپنے ریلیف کو ترس رہے ہیں جو ریلیف آپ دیتے بھی ہیں وہ بھی نہیں ملتا جو دینا ہے وہ تو اللہ کے حوالے وہ تو پتہ نہیں کب ملے گا تو خیر ہم تو ابھی یہ والی باتیں بھی نہیں کر رہے کہ ایک کروڑ نوکریاں دے لی تھی صاحب کوئی آپ جیسے مہردہ آدمی آوے کوئی جو آپ امت کا اندر آئے آپ جیسے مہردہ آئے وہ نجام ستاری ہوئے گا یہ ایک دوسرے کو کھا سرے ہیں کھا رہے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد جب عوام ایسی باتیں کرتی ہے تو حکمرانوں کو سمجھ جانا چاہیے کیونکہ two-third majority والے بھی نہیں بچیں اور بچنا شاید آپ نے بھی نہیں ہے اگر عوامی فیصلے نہیں کریں گے عوام کی حق میں فیصلے نہیں کریں گے اگر عوام کچھ فیصلے کریں گے تو عوام ایسی خسیٹ کے آپ کو باہر نکالے گی اللہ نہ کرے آپ پانچ سال پورے کریں اور آپ ہی اس ملک کی بہتری کریں لیکن لگ کوئیش نہیں رہا ایک بریک اور بریک کے بعد کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ملکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں چینی کے حوالے سے اور چینی مارکٹ میں جو حال ہے آپ کو دکھا دیا اس وقت میں موجود ہوں ایک یوٹیلیٹی سٹور کے سامنے ملتان کا یہ بڑا اہم نو نمبر چنگی پر قائم یوٹیلیٹی سٹور ہے جہاں پر چینی ہونی چاہیے اور اندر جا کے ہم یوٹیلیٹی سٹور سے مالک سے پوچھیں گے کہ چینی ہے یا نہیں ہے اندر آ سکتے ہیں بھائی چینی ہے چینی چینی ہے چینی ایک منٹ کے لئے ایک منٹ کے لئے ایک منٹ ادھر آجیں ایک منٹ آجیں یہ یوٹیلیٹی سٹور ہی ہے نا یہاں پہ جو بھی چیز ملے گی یوٹیلیٹی سٹور کے ریٹس پہ ملے گی نا یہ فنچائزہ ہے اب ہی ہمیں اولیبلیٹی بلکل نہیں ان کی تصویلیٹی سٹور سے کب سے نہیں آ رہی ہے تقریباً ایک ماہ ہو گیا ایک ماہ سے نہیں آ رہی ہے تو آپ نے کہا کمپلینز وغیرہ کی ہیں انہیں بتایا کہ ہمیں چاہیے چینی اور چینی نہیں ہاں جی کمپلینز نے کیا ہے مقصد کنٹ کیا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً تین سے چار دن ابھی مزید درکاہ رہا ہے پھر انشاءاللہ جس ریٹ پہ بند ہوئی چینی وہ ریٹ کیا تھا سسٹی ایٹ سسٹی ایٹ کا ریٹ تھا اور اس پہ آپ نے بند کی اید سے کتنے دن بعد یہ بند ہو گئی اید کے بعد سپلائی نہیں آئی جو سٹاک پڑا تھا بس وہی سیل کیا وہ سیل ہوا اس کے بعد سپلائی نہیں آئی لگتا ہے دو تین دن میں آجے گی اس سے پہلے بھی آپ کو کہا گیا کل کل سے آٹا سپلائی شروع ہو گئی ہے کل سے آوالیٹی شروع ہو گئی ہے آٹے کا کیا ریٹ سال ہے آٹھ سور پیئے ٹونٹی کجی کے پیگ آپ کے پاس مونگ کی دال ہے مونگی کی دال ہے تو اس کا کیا ریٹ ہے کلو کے حساب سے کلو کے حساب سے کلو کے حساب سے 180 روپیس 180 روپیس کی مونگ کی دال ہے اور مارکیٹ میں وہ 280 تک میلتے ہیں 260-260 روپی ایسے ریٹ ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی یہ تو ایک یوٹلی سٹور تھا اور ہم ایک اور یوٹلی سٹور جو کہ آٹھ نمبر پر موجود ہے وہاں بھی جا کر اسی صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ واقعی میں چینی جو ہے وہ مل بھی رہی ہے یا نہیں مل رہی کیونکہ یہ ایک فرنچائز ہے اور فرنچائز پر چینی نہیں ہے فرنچائزز کے مطابق جو چینی ہے وہ عید کے بعد سے اب تک آئی نہیں ہے وزیراعظم صاحب شاید میٹنگز کرتے ہیں لیکن حل شاید اس کا ابھی تک سمجھ نہیں آرہا تو آگے جائیں گے عوام کی جو پرابلمز ہیں اس کے حوالے سے اگاہ کریں گے ان لوگوں کو جو کہ باغتیار ہیں اور جو کہ ان چیزوں کے حوالے سے تمام تر چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن یہ بہتری کب آئے گی کیا انتظامیہ سوس روی کا شکار ہے یا حکومت یا پھر کوئی ادارہ تو اس کے حوالے سے ضرور لیں گے سپرنگ کورٹ کے فیصلے کے بعد سے اب تک جہاں پر مارکیٹ میں چینی سستی ہونی چاہیتی وہ سستی نہیں ہے اور جو سستی چینی جہاں سے مل بھی رہی تھی وہ غائب ہو گئی ہے جیسے پیٹرول غائب ہوا ایک اور سٹور پہ چلی گئے میرے ساتھ رہے گئے جی ناظرین ایک اور سٹور پہ ہم اس وقت موجود ہیں جو کہ آٹھ نمبر چونگی پہ ملتان کا ناصف بڑا سٹور ہے بلکہ جنوی پنجا آپ کا بھی سب سے بڑا ڈیوٹیلیٹی سٹور یہ کلاتا ہے تو یہاں سے بھی پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی چینی مل رہی ہے نہیں چینی کب سے نہیں آرہی کب سے نہیں آرہی سر چینی وہ انشاءاللہ سے گھٹے ہیں ادھر سے میار اور بچت ایک ساتھ بچت بھی ہیں میار بھی ہیں ماشاءاللہ لیکن چینی نہیں ہے چینی آ جاگے ایک دو دن میں انشاءاللہ سباس سے سٹوک نہیں آئے لوگ اس وقت مارکٹ میں جا رہے ہیں وہاں پچاسی روپے کلو ہے یہاں اگر ریلیف تھا تو یہاں ختم ہے یہ گورنمنٹ کا مسئلہ نہ مارا تو نہیں ہے لیکن آج آئے گی ایک دو دن میں کسی باروں نے ریکویسٹ کیا آپ نے کیونکہ عید سے ختم ہے چینی نہیں عید پہ تو چینی نہیں عید کے بعد عید کے بعد بھی آتی رہی ہے تقریباً تین چار دن ہوگا ہے ختم سٹور پہ پہلے بھی گیا وہ کہتے ہیں عید کے بعد ہمیں نہیں ہمارے پاس تو عید کے بعد بھی آتی کب سے کب سے مطلب کب سے نہیں میرے پاس تین چار دن ہوگا ختم بینوں تین چار دن صرف ریڈ کا پرابلم تھا وہ مسئلہ حال ہو گیا انشاءاللہ ایک دو دن میں آ جا گیا شکریہ آئیں جی ذرا باہر کسٹرمر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو باہر ایک پوسٹر میں نے دیکھا تھا چینی آٹا دالیں چاول گھی خصوصی ریلیف پیکج خصوصی ریلیف پیکج ہے ہاں جی چیز لینے آئیں کیا لینے آئیں سر چینی لینے آئیں چینی ہے ہی نہیں وہ پندرہ بیس دین سے چکر لگا رہے ہیں کہہ رہے نہیں ہیں اتنی دور سے آتے ہیں سر سمیجہ باہر سے آئے ہیں سمیجہ باہر آٹھ دس کلومیٹر دور ہے جی جی سر اتنا تو پیٹرول لگ جاتا ہوگا سر کیا کریں غریب آدمی کہہ رہے ہیں ستر پہ کلو ہے لیکن وہ تو مارکٹ میں ستر پہ کلو ہے نہیں سر اسی پچاسی روے ہے اسی پچاسی مل رہے ہیں جی سر مارکٹ سے جی جی گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے ستر دین جی وہ سر کہہ رہے ہیں لیکن ہے نہیں سرپ باتیں کرنے چھ مہینے سے یہاں بھی نہیں ہے آٹا چینی میں سرپ لوٹا جا رہا ہے آوام کو چھ مہینے سے پٹرول سستہ ہوتا ہے وہ غیب ہو جاتا ہے چینی سستی ہوتا ہے وہ غیب ہو جاتا ہے سر پندرہ دن پٹرول کے لیے کھپتے رہے ہیں اس کے بعد اب یہ چینی آٹے کے لیے پھر وہی معاملات ہے کیا کر کیا رہی گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی سر آنکھان صاحب کو کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں سر بس ٹیم پاس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ گور رحمان ہے کرسے سے ملتان کی پارلیمنٹ کی بیٹ کرتے ہیں میرا مطلب ہے کہ کمیشنر آفیس سے وابستہ ہیں اور کمیشنر آفیس میں جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کے فیصلوں پر باریکی سے نظر رکھتے ہیں آپ تو چل کر رہے گوھر وہاں اس وقت ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں وہاں پہ ریشان ہے یوٹلی ڈسٹور پہ چل کر رہے ہیں انتظامیہ کیا کر رہے ہیں بلکل محسن تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اگر دیکھ لیا جائے آٹے کا بھی بوران ہے لوگ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں جو حکومت کی جانب سے آٹا لوگوں کو دیا جا رہا ہے وہ کالیٹی انتہائی لو کالیٹی کا ہے وہ استعمال کے لائک ہی نہیں ہے اس کے ساتھ جو اگر دیگر دکانوں سے لیا جائے جو اچھی کالیٹی کا تو وہ مہنگا ہے وہ تقریباً ایک ہزار سے اوپر اس کا ریٹ ہے گیارہ سو روپے کا تھیلہ ملے گا آپ کو چینی کی سٹوری کب سے آپ کبر کر رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا کیوں نہیں آ رہی چینی بلکل یہ عید سے پہلے جب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بوران چینی کا دیکھنے میں آ رہا ہے آپ نے یوٹیلیٹی سٹور پہ گئے یہاں کی یہ صورتحال ہے اب آپ کو تھوڑی سی ایڈمیریسٹریشن کی کہانی ہم سناتے ہیں ایڈمیریسٹریشن یہ ہے ہمارے پاس پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ موجود ہیں لیکن ان کی سو سے زائد یہ پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ ہے ان کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس انداز سے لگا لیں کہ اجلاس میں ہم جاتے ہیں ہمارے سامنے ہوتا ہے ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ایک کاغذی اٹینڈنس لگانے کے برابر جو ہے وہ کاروائی کرتے ہیں کوئی پرائیس کنٹرول مجیسٹریشن دی سی کمیشنر اتنی بڑی اتھارٹیز ہیں کوئی ان کی بھی نہیں سنتا بچاروں کی بلکل پانچ ہزار پے کا فائن دس ہزار پے کا فائن یہ بھی ان دکانداروں کو ہوتا ہے جو پرچون میں جن کو مل ہی مہنگی رہی ہے ابھی تک ہماری مارکیٹ کمیٹی کی جانی سے جہاں غلہ منڈی جہاں سے پنجاب کے جو دیگر شہر ہے جنہی پنجاب کے وہاں پر سپلائی کی جاتی ہے کوئی کاروائی دیکھنے میں یہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہیں اجلاس ہوتے ہیں اجلاس روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں لیکن یہ کام ہے عوام کو ریلیو دینی آپ نے فیلڈ میں آ کر فیلڈ میں نکلنے کے لیے کوئی تیار دکھائی نہیں دیتا جب تک یہ فیلڈ میں نہیں نکلیں گے عوام کو اسی طرح سے مہنگی چینی بھی ملے گی پیٹرول کے لیے بھی لمبی لائنوں میں لگنا پڑے گا اور آٹا بھی انہیں اسی طرح سے نہیں ملے گا اور اس کا حل کیا ہے گورنمنٹ کی ناہیلی کہیں گے اس کو انتظامیہ کی ناہیلی کہیں گے یا پھر عوام کا کوئی فالٹ ہے کیا وجہ کیا ہے ایک بوران ختم نہیں ہوتا دوسرا آ جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے ایک کے بعد ایک ہم بورانوں پر پروگرام کر کر تھاکی ہیں موسین بالکل وفاق کے حوالے سے اگر بات کر رہے تو وفاق کے حوالے سے اچھے فیصلے بھی ہوئے پیٹرول کی ہم نے پچھلے تین ماہ کا اپریکار نکال لیں تو پیٹرول جو پچھلے دس سال کی کم ترین سطح پر بھی آیا ہے مٹی کا تیل پیتیس روپے لیٹر میں فروخت کیا جا رہا ہے یہ وفاقی ادار ہے نا یہ تو یہ دیکھیں حکومت نے کم تو کر دی ہے لیکن حکومت کی جانب سے جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کرنا بھول گئی وفاق نے یوٹیلیٹی سٹورز کے ساتھ معاملات تیہ کرنے تھے لیکن انہیں ایک ریٹ تو بتا دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ستہ روپے کلو میں چینی آپ نے فروخت کر دی ہے آپ نے وہ ریپورٹ بھی پڑی جو چینی والی ہے اس میں وہ کہا گیا ہے کہ تری سٹھ روپے قیمت ہونی چاہیے چلے ستر کر دی اس یوٹیلیٹی سٹور میں جو انویسٹیگیشن سامنے آ رہی ہیں کہ اسی روپے کلو چینی لے کے دس بارہ روپے ریلیف جو ہے وہ پھر شگر مالکان کو دے دیا اور اس کے بعد عوام کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے اور عوام کے پیسے پھر شگر مل والوں کو دے دیا گئے یہ ناہلی کس کی ہوگی پھر ناہلی ہمیں اس میں انتظامیہ کی ناہلی زیادہ دکھائی دے رہی ہے جو گورنمنٹ یا وفاقی کبینہ اگر فیصلے کر رہی ہے تو اس کو کیا سمجھتے ہیں انتظامیہ جو ہے فیصلے ہو رہے ہیں فیصلے عوامی مفاد میں ہو رہے ہیں مشکل حالات میں ہو رہے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن انتظامیہ خصوصی ریلیف پیکج دو ازار بیس پانچ بنیادی اشیاء خصوصی ریاد پہ یہ پوسٹل لگانے کا کیا فائدہ یہ تو غریب کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں بلکل بلکل جیسے ابھی ہم نے بات کی ایک یہاں کسٹمر آئے تو کتنے آٹھ سے دس کلومیٹر چل کر ریلیف کے لیے یوٹیلیٹی سٹور پر آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے چینی سستی کا کہا تو آپ یہاں اپنے جو ادارے ہیں جن کا آپ کے پاس میکنیزم ہے پورا کا پورا یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں تو اس عوام کو ریلیف دے دیں اگر آپ کہتے ہیں ہم دکانوں پہ ریلیف نہیں دے سکتے ہمارے پاس اتنا سٹراب نہیں ہے تو اس کے لیے حل یہی ہے واحد کے ظلہ انتظامیہ کے جو افسران ہیں اور ڈویجنل انتظامیہ کے افسران ہیں انہیں تھنڈے کمروں سے نکل کر عوام میں آنا پڑے گا ذمہ داری آپ انتظامیہ پہ ڈال رہے ہیں وفاق کی کوئی ذمہ داری وفاق 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 کی یہ فیصلوں کے ماتحت ہے چینی نہیں آئے گی تو کیسے انشور کریں گے جب چینی پیچھے سے سستی نہیں ہوگی شگر ملوں سے تو انتظامیہ کیسے انشور کرے گی اس میں بھی دیکھیں آج جو ابھی نوٹفکیشن پڑیاب حکومت کی جانب سے جاری ہوا ہے کچھ دیر قبل ہی اس میں کہا گیا ہے کہ تمام جو ڈویجن کے کمیشنرز ہیں وہ اپنے اپنے ازلا کی جو شگر ملز ہیں وہاں پر جا کر سٹرک کا جائزہ لیں اور جہاں پر بھی جو چینی کے حوالے سے ترسیل کو روکا جا رہا ہے شگر ملز کی جانب یہ فیصلہ پہلے ہو جانا ہے یہ فیصلہ پہلے ہونا چاہیے تھا ان کی انسپیکشن ہونی چاہیے تھی شگر ملز کی تو ابھی اچھا فیصلہ آیا ہے کہ وہاں سے جو بھی ان کے پاس سٹرک موجود ہے ایک آرڈیننس بھی پاس کیا گیا ہے کچھ عرصہ پہلے قبل پنجاب میں وزیراعہ پنجاب صدار عثمان بلزدار کی جانب سے وہ آرڈیننس یہی تھا کہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے اس کے ڈپٹی کمیشنر کو اختیارات دیے گئے تھے پرائس کنٹرول میڈی سٹریٹ کو اختیارات دیے گئے تھے کہ فوری طور پر جرمانے کیے جائیں اور انہیں جیل بھی پھر وہی کہانی وہی رام کہانی شکریہ گوھر بہت مہنوانی آپ کی ہم ہمیشہ چیزوں کو لنگر آن کرنے کے لئے کمیٹیاں بنا دیتے ہیں یا پھر اس طرح کی اقامات جاری کر دیتے ہیں لیکن دیر سے آیا صحیح آیا لیکن عوام کو ریلیف کب ملے گا یہ فیصلہ اب آپ پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ حقیقت آپ کو دکھا دی ہے اور فیصلہ بھی اب عوام کو کرنا ہے یہ تھا جی آج کا پروگرام اپنے موسیقی